یہ اعلان کیا کہ وہ اب اس کے لیے اکھڑے نہیں ہوں گے ماضی کے جتنے بھی ان کی غلطیاں تھیں وہ دھولنے کا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ذریعہ بھی بن گیا اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو میں ہوں بینہ گوینڈی اور بینہ گوینڈی یعنی کہ بی جی مجھے لوگ بی جی بھی کہتے ہیں اب بی جی سے بات کرنے سے پہلے مجھے بہت سی چیزیں سوچنی پڑھ رہی ہیں وہ سوچنا یہ ہے کہ مجھے آج کی بات کیسے کرنی ہے جی دوستو تو میں بات کر رہی تھی جو بائیڈن کی یعنی کہ صدر جو بائیڈن جو اس وقت بہت مشکلات میں ہیں وہ اس طرح کہ ان کو اس وقت ایک شدید پریشر کے باعث اپنی اس صدارتی جو ریس ہے اس سے دسبردار ہونا پڑا آپ بھی سوال کر رہے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہوں گے مجھے چشمہ پہلے پہن لینے دیجئے اور پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں اور اس لیے چونکہ آنکھوں کو یہ روشنی بہت پڑھ رہی ہے اس روشنی کو چونکہ میں آج اپنے اس لاؤنج میں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہی ہوں ابھی میں نے بات شروع کی تھی لیکن میں نے کہا کہ میں اس بات کو یہاں بیٹھ کر کرتی ہوں چونکہ بات بہت اہم ہے اور آپ کو بتائیں میں آنکھوں میں روشنی پڑھ رہی ہے آج ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا بیلوگ بنائیں کسی مقصد کے لیے اور وہ مقصد جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک نہیں بلکہ امریکہ جو کہ پوری دنیا کی جس کے اوپر نظر ہے اس کی صورتحال کیا ہو رہی ہے اب دیکھیں جو بائیڈن جو ہیں وہ ڈیموکریٹ کے ایک بہت ہی اہم رکن رہے ہمیشہ اور آپ کو پتا ہے کہ چالیس سالہ ان کا ایک اس پارٹی کے ساتھ وہ کسی نہ کسی فارم میں سینیٹر رہے پھر وہ صدر رہے اور اس کے علاوہ وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک عملی سیاست میں انہوں نے حصہ لیا اب کیا ہو گیا کہ ان کے اوپر اتنا پریشر پڑا باہر سے کیا ان کے میمز بنے اور ان کے اوپر اتنا پریشر پڑا کہ ان کو اس ریس سے باہر ہونا پڑا اور پھر مجھے تو یوں لگتا ہے ذاتی طور پر کہ ان کو یہ ایک بہانہ لگا کر کہ ان کو کووڈ ہو گیا اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ وہ اس ریس کی کمپین میں بھی حصہ نہیں لے سکتے تو میں بات کر رہی تھی کہ دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر آ کر یہ اعلان کیا کہ وہ اب اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کو یاد رہے کہ ابھی جو یہ مباعثہ ہو رہا تھا جو ڈانلڈ ٹرم اور ہمارے پریزیڈنٹ بائیڈن کے درمیان ابھی ریسنٹ میں اس میں بھی ان کی کارکردگی بہت ہی یعنی کمیونکیٹیو نہیں تھی اور بہت ہی غیر مطمئن تھی یعنی کہ انہوں نے دو اہم غلطیاں کی وہ تو کی وہ آپ سے بات کرتی ہوں یہ بھی بات بلکل سچ ہے کہ عمر کے باعث ان کے اندر کچھ ایسی صحت کے پرابلمز تھے جہاں سے ان کو کمیونکیشن نہیں ہو رہا تھا اور تو اور جو ابھی مباعثہ ہوا صدارتی مباعثہ ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ اس میں بھی ان کی کارکردگی بہت ہی غیر مطمئن تھی یعنی کہ کمیونکیشن ہی نہیں ہو رہی تھی آپ یقین مانیں کہ وہ اپنی وائس پریزیڈنٹ کمیلہ ہیریس کو انہوں نے ہی عجیب سی بات لگی اور بڑی آکورڈ سیچویشن ہوئی اس کے علاوہ ان کی جنرل پرفارمنس بھی ابھی ایک بہت اس کے اوپر اترازات ہو رہے ہیں تو اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ابھی یہی فیصلہ کیا اور ان کے ڈیموکرائٹ پارٹی کے اندر بھی ان کے اوپر بشمار سوالات اٹھ رہے تھے اگر ان کی غلطیوں کا ذکر کرتی چلوں تو ایک بہت بڑی غلطی جو انہوں نے کی وہ تھی جناب یوکرین کے جو صدر تھے ان کو بیوٹن یعنی کہ زیلسی کیوں بیوٹن کا صدر کہہ کر پکار دیا یہ بھی ایک اہم غلطی تھی اور وہ بھی انہی کے سامنے جبکہ وہ ان کے سامنے کھڑے تھے اب ایسی صورت میں کیا ہو اور یقین ماں نے ان کی اس صورتحال کے مدنظر کمپین کو روکنا پڑا اور اس روکنے کی وجہ سے ان کو ظاہر شدید ان کے اوپر دباؤ تھا نہ صرف باہر سے بلکہ ڈیموکرائٹ پارٹی کے اندر بھی ان کے اوپر بے شمار دباؤ آیا اب صورتحال کیا ہے اب صورتحال ہے کہ اب کیا ہوگا یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں دوستو تو اب ہوگا کہ what's next کہ آگے کیا ہوگا اب کیا ہوگیا اور سو دن رہ گئے ہیں امریکن الیکشن میں اور انیس اگست تک ڈیموکرائٹ پارٹی کو اپنا جو صدارتی نمائندہ ہے وہ بھی سامنے لانا ہوگا اس کے بعد پھر وہ کمپین جو ہے وہ ایک نئی صورت اختیار کر سکتی ہے شکل اب یہ دیکھنا ہے یعنی کہ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے بظاہر اس وقت اگر میں بینگ ریویو کروں اس وقت جو امریکی الیکشن ہے تو اس وقت جانلڈ ٹرم جو ہے وہ ایک سمپتی ووٹ بھی لے چکے ہیں ظاہر ہے ان کے اوپر جو پچھلے ہفتے میں حملہ ہوا اور پھر اس کے بعد بھی جو یہ صورتحال ہوئی لیکن میرا جو دھیان پڑتا ہے وہ یہ کہ اب صورتحال ایک نئی کائیہ بھی پلک سکتی ہے وہ یوں کہ سویپ ریپبلکن کو الیکشن میں جیت ہونے کے چانسز تو نظر آ رہے ہیں لیکن اگر میں اپنی رائے دیتی چلوں تو میری ایک چھوٹی سی ناکس رائے کو سمجھ کر میرا ایک دھیان اس طرف بھی جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیمیلا ہیرس کو اگر وہ بنتی ہیں یا کوئی بھی ڈیموکریٹ کا نمائندہ آگے آتا ہے تو جو بائیڈن کی یہ اخلاقی جو انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا ووڈ بینک دوبارہ واپس آئے گا اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ میں اپنی پارٹی اور سب سے پہلے اپنے وطن یعنی امریکہ کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی اس انتخابی مہم سے دستوردار ہوتا ہوں بات تو بہت عام سی لگ رہی ہے لیکن دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ آپ صدارتی منچ پہ بیٹھے ہوں اور آپ اپنا حصہ خود چھوڑ دیں تو یہ ہی میں سمجھتی ہوں یہ ان کو اس وقت جو بائیڈن کو ایک بڑا انسان اور تاریخی حوالے میں ان کے سارے ماضی کے جتنے بھی ان کی غلطیاں تھیں وہ دھولنے کا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ذریعہ بھی بن گیا اور اس میں دیموکرائک پارٹی کو شاید مصبت صورت ان کے سامنے آئے گی یہ تو ہو گئی ایک بات تو ابھی دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے اور اگلے ریویو کے لیے تیار ہوں ادھر میں اپنا ویلوگ کرتی ہوں ختم کل آپ سے بلکات ہوگی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ بینہ ہوئیں دیکھو اجازت دیجئے آپ ہمارا چینل لائٹ کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر بھی کیا دیں تینکیو اسلام علیکم موسیقی